موسیقی ریاض آٹھ گینلی میں پانچ مصور منور محیدین زفر اقبال، محمود علی، نائل عمر اور سرفراز کے 35 فنپاروں کی نمائش ہوئی جس میں ملک کے معروف آرٹس سعید اہتر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی فان سے دلچسپی رکھنے والے شہریوں کی کثیر تعداد نے نمائش دیکھی نمائش میں رکھے گئے فنپاروں میں لاہور کی تاریخی امارتوں کو خوبصورتی کے ساتھ کینوز پر اتارا گیا ہے شورائف آگ آرٹس سعید اہتر نے کہا کہ بہار کی آمد کے ساتھ ہی لاہور میں فنی سرگرمی اپنے اروج پر ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ نمائش میں رکھے گئے فنپاروں میں تاریخی لاہور کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور جو تاریخی امارتیں خستہالی کی وجہ سے حکومت کی نظر سے اوجل ہیں انہیں فنپاروں کے ذریعے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے بہار آ رہے ہیں چند دن میں تو اس سے پہلے ہی لوگوں نے وہ رنگ بکھیر دیئے سالہ سال اگے رہتے ہیں اور ایسا ایسا لیکن اس موضوع پہ یہاں پر لاہور کا جو ہے ایک حسنی آوان اور اسی حسن کے وجہ سے لاہور لاہور ہے نامر آرٹس ڈاکٹر اجاز نے کہا کہ اندرونے لاہور کی چند تاریخی امارتیں ایسی ہیں جو تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہیں اور انہیں حکومتی سرپرستی کی ضرورت ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ امارتیں تباہی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں مساوران نائلہ آمر نے کہا کہ انہوں نے اپنے فنپاروں سے حقیقی لاہور کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ بیلڈی ہے یہ ہماری ثقافت جو لاہور کی تاریخ کا حصہ تھی حتم ہوتی جا رہی لیکن اس کے ساتھ خوش ہوتی ہے کہ کچھ ایسے فنپار ہیں جو کہ ان کو اس طرح رنگوں میں محفوظ کر رہے ہیں اور اندرون شہر کے تمام انہوں نے اپنے اپنے ویوز اپنے اپنے ایکسپریشن سب آرٹس نے پیش کیا میں نے بھی زیادہ تر ٹو ٹو بیلڈنگز اور جن کا کچھ اب خاص پچرسک نہیں بچا میں نے ان کو بھی پیٹ کرنے ہی کوشش کی ہے نمائش میں رکھے گئے فنپارے لاہور کا وہ رکھ دکھاتے ہیں جو لوگوں کی نظر سے اوجل ہیں یہ مارتیں ہماری ثقافت کا حصہ اور ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں لاہور ثقافتی اعتبار سے دو ہزار سال قرآنہ ہے اس طرح کی نمائشیں نئی نسل کو قدیم ثقافت سے روش ناز کروائیں گی کیمرامن ندیم بیٹی کے ساتھ جمیل مرزا سیٹی فا ٹو ٹو